بہت بڑے فین ہیں اور ہم آپ کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتے ہیں سنڈے کی رات کو ہم اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں سیلموں پہ لوگ لائن لگا کے ٹکڑ لیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بے گئیس تو آپ کا بھائی نادر خان ایک بار پھر موجود ہے آپ بھائیو کی خدمت میں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نا بھائی آج کی ویڈیو کے اندر جن جن بھائیوں نے کومنٹس کے در سب کے سوالوں کے جواب دوں گا جو جو حضرات مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے جو چیزیں میں ان کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا مکمل تو بھائی یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت کام کی ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ لوگ اس کو سکپ مت کیجئے گا چھ سات آٹھ منٹ کی ویڈیو بننے والی ہے اس سے بڑی نہیں بنے گی تو سات آٹھ منٹ اپنے لیے نکال لیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا اور اپنے ویڈیو کو سکپ نکلنا آپ کے یہ فائدہ کی ویڈیو ہونے والی ہے تو دوستو ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کیا جاتا ہے اکثر زیادہ سر کومنٹس یہی ہوتا ہے کہ نادر بھائی کیا ہم بزار سے اگر گاڑی خریدنے کے لیے آتے ہیں تو کیا آپ ہمیں گاڑی چیک کر کے دے سکیں گے کیا آپ ہمیں ٹائم دیں گے کیا آپ ہم سے ملاقات کریں گے بزار کے اندر تو دیکھیں جی میں آپ تمام میرے دیکھنے والے جتنے بھی بھائی ہیں میں اسے سب سے یہی کہوں گا کہ موسٹ ویلکم بلکل آپ بزار میں آئیں جب آئیں آپ کا بھائی حاضر ہے آپ بھائیوں کے لیے مگر کیا ہے اس سے پہلے آپ نے مجھے پہلے بتانا ہے کہ نادر بھائی ہم اس دن یا اس سنڈے پہ ہم لوگ بزار میں آئیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن میرا جو نمبر ہوتا ہے کونٹیک نمبر وہ بھائی آف ہوتا ہے کیونکہ ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یقین کریں یقین کریں آپ لوگ میں ابھی آپ کو کیسے دکھاؤں میرا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے اتنے زیادہ میرے ورسا پہ میسج ہوتے ہیں تو جب بھی آپ مجھ سے ملنے کے لئے آئیں یا کوئی گاڑی چیک کروانی ہو تو آپ مجھے دو تی دن پہلے ویس میسج کیا کریں پھر میں آپ کو رپلائی خیر اسی دن میں دے دوں گا مگر مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھائی مجھے اس دن اس بندے سے یا اس بھائی سے ملنا ہے تو موسٹ ویلکم آپ مجھ سے گاڑی چیک کروا سکتے ہیں گاڑی کی پیپر چیک کروا سکتے ہیں بزار میں آئیں بزار میں چیک کروا سکتے ہیں دوستو اب چلتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ناظر بھائی آپ گاڑی چیک کرنے کی کتنی فیس لیتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے بھائی سوال ہوتا ہے کہ ناظر بھائی گاڑی چیک کر کے دیں گے پیپر چیک کر کے دیں گے آپ کی ذمہ داری ہوگی ہمیں تسلی سے چیک کر کے دیجئے گا اس کی فیس کیا ہے آپ کی دیکھیں جی اگر آپ مجھے گاڑی چیک کروائیں گے گاڑی کے پیپر چیک کروائیں گے تو میری فیس ہوتی ہے صرف پانچ ہزار پہ میں آؤں گا گاڑی کے پیپر چیک کروں گا گاڑی کے پیپر دپلیکیٹ ہوں جینمن ہوں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو ناظہ ایکسیڈنٹ ہو گاڑی جینمن ہو اچھی ہو بھلے اچھی نہ ہو میں آپ کو گاڑی چیک کر کے دوں گا آپ کو وہیں بتاؤں گا کہ گاڑی کلیر ہے یا نئی کلیر یا گاڑی کے پیپر کلیر ہے یا نئی کلیر میری فیس ہوتی ہے سر ایڈوانس فیس پانچ ہزار پہ ایڈوانس فیس آپ مجھے سینڈ کریں گے میں آپ کے کام پہ روانہ ہو جاؤں گا جس طرح آپ مجھے بولیں گے ناظر بھائی یہ گاڑی یہاں کھڑی ہے جا کے اس کو چیک کریں میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جی پانچ ہزار پہ میری فیس ہوتی ہے گاڑی کو چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کہیں گے کہ ناظر بھائی مکمل ڈیل کروائیں ہماری اس بندے کے ساتھ آج آپ جائیں گاڑی چیک کریں تسلی سے گاڑی کیسی ہے ہم وہی پر بیانہ بھیج دیں گے بندے کو ٹھیک ہے جی پھر بیانہ دیکھیں میں واپس آ گیا پھر اگلے دن آپ نے مجھے بلایا کہ ناظر بھائی یا کل پھر آپ آئے گا کل آپ کی ضرور پڑے گی ہمیں ٹھیک ہے جی اگر آپ مجھے دوبارہ بھی بلائیں گے نا تو گاڑی کی ڈیل ہو گئی یہ مکمل مکمل ڈیل کے میں دس ہزار پہ لیتا ہوں دس ہزار پہ آپ مجھے دیں گے میں پہلے دن بھی آؤں گا جزن آپ بیانہ بھیجیں کہ بندے کو گاڑی چیک کر کے دوں گا دوسر دن جب گاڑی کی لکھت پڑتا ہوگی پھر ایک گاڑی کو دوبارہ میں چیک کر کے آپ کو دوں گا تو اس کی جناب میری فیس ہوتی ہے مکمل ڈیل کی دس ہزار پہ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں ناظر بھائی دس ہزار پہ کیوں پانچ ہزار پہ کیوں نہیں لیتے آپ تو بھائی دیکھیں پانچ ہزار کے اندر اگر آپ گاڑی پہ جاتے ہو تو ایک چکل لگاؤ گے تو آج کل دو ہزار پہ کا آٹھ لیٹر یا سات لیٹر پیٹرول آ رہا ہے ٹھیک ہے جی میں گاڑی پہ ہی جاتا ہوں تو ہزار پندرہ سو رپے کا پیٹرول تو بھائی پہلے دن لگ جاتا ہے اگر اگلے دن پھر آپ نے مجھے بلا لیا گاڑی چیک کرنے کے لئے دوبارہ تو آپ حساب لگا لے تو تین ہزار تو گئے تو بندے کو بچا کیا بھائی صرف دو ہزار پہ تو جو مکمل ڈیل ہوتی ہے میں اس کے دس ہزار پہ لیتا ہوں اگر آپ پہلے دن مجھے بلائیں گے کہ ناظر بھائی جائیں گاڑی چیک کریں تسلی سے پیپر چیک کریں ہر چیز چیک کریں ہم کل آئیں گے خود گاڑی دے جائیں گے تو بھائی اس کی میری فیس ہوتی ہے صرف پانچ ہزار پہ پانچ ہزار پہ ڈوانس فیس پے کیجئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے میں آپ کی گاڑی کی طرف جاؤں گا گاڑی کو چیک کروں گا تسلی سے آپ کو میں انفرمیشن دوں گا کہ گاڑی کیسی ہے تو دوستو تیسرا جو سوال ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ناظر بھائی یہ جو بزار لگتا ہے یہ بزار کس جگہ پہ لگتا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے دیکھیں جی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے بزار کی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ ایک بجے بھی آ سکتے ہیں ڈیڑھ بجے بھی آ سکتے ہیں دو بجے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ایک بجے سے لے کے گاڑیاں لگنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس بزار کا جو انڈ ٹیم ہے انڈ کتنے بھی ہوتا ہے اس کا انڈ ہوتا ہے اور وہاں آپ آ کر اپنی گاڑی جو ہے بھائی سیل بھی کر سکتے ہیں وہاں سے پرچیل بھی کر سکتے ہیں بھائی اس کی طرف ہم لوگ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ نادر بھائی اچھا جی یہ عمران صاحب ہیں عمران صاحب کا دوسرا تیسرا کومنٹ صاحب نے مجھے کہا کہ نادر بھائی پلیز پلیز ہمیں بتایا کریں کہ گاڑی کے پیپر کیسے چیک کیے جاتے ہیں تو بھائی دیکھیں جی گاڑی کے جو پیپر چیک کی جاتے ہیں وہ تو ہمارا تو پروفیشنل کام ہے ہم چیک کر لیتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو بھی آپ چیک کر نہیں پائیں گے کیونکہ اکثر جو ہے فرسٹ انڈر گاڑی ہوتی ہے اس میں دو چار پنے ہوتے ہیں سیکنڈ انڈر ہوتے ہیں اس میں آٹھ دس پنے ہوتے ہیں تھرڑ انڈر ہوتے ہیں اس میں زیادہ پنے ہوتے ہیں کئی بار گاڑی چوری ہو پی ملی ہوتی ہے کئی بار سی پیل سی میں مسئلہ ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو ہمارا پروفیشنل کام ہے تو ہم تو خیر پہچان لیتے ہیں کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ بغیرہ تو نہیں ہے نئے بندے کے لیے دیکھیں یہ پریشانیاں ہوتی ہیں بغیرہ کوشش کریں کہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی پیپروں کے اوپر انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو ہم اسی ٹوپک پر انشاءاللہ لازمی بنائیں گے اچھا اس کے بعد جو ہیں ہمارے پاس یہ کاسم صاحب ہیں کاسم صاحب کہتے ہیں راول پنڈی سے کے ناظر بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں پنجاب آؤں گا اور آپ پنجاب ابھی تک نہیں آئے یار پلیز ہمارے پاس ٹکر لگائیں ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور ہم آپ کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتے ہیں سندے کی رات کو ہم اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں سیلموں پہ لوگ لائن لگا کے ٹکر لیتے تھے یار یقین کریں کہ آپ نے ایسی بات کر دی میرا دل خوش ہو گیا یار میں تو ایک معمولی صاحب بندہ ہوں بھائی عام انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح یہ تو محبت دی ہے آپ بھائیوں نے اتنا فیمس کیا ہے آپ نے یہ آپ بھائیوں کا پیار ہے میرے لیے میں یقین کریں کہ کس طرح میرے پر کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح بیان کروں تو انشاءاللہ قاسم صاحب بلکل آپ کے پاس انشاءاللہ راول پنڈی آؤں گا اور آپ سے ملاقات بھی کروں گا تھوڑے سے بس مسئلہ مسائل ہیں بھائی انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ ایک ٹرپ ماریں گے جو ہے پجاب کا بلکل آپ کے پاس آؤں گا آپ کے بعد بقاعدہ کھانا بھی کھائیں گے انشاءاللہ اور بلکل آپ کے پاس آئیں گے سر جزاک اللہ یہ محبت ہے آپ کی thank you so much بہت بہت شکریہ سر اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں اکبر خان صاحب ہیں اکبر خان صاحب کو تو شاید آپ جانتے ہو کیونکہ پہلے بھی دو تین ویڈیو کے اندر میں نے ان کا نام لیا ہے یہ کوئٹا سے ہیں یہ کہتے ہیں اکثر یہ مجھے صرف ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ نادر بھائی کوئی ہمیں اٹھاسی کرولا لے کے دیں جنون کنڈیشن میں جب بھی بزار میں آئے ہمیں یہ گاڑی لے کے دیں بھلے وہ گاڑی دس لاکھ کی بھی ہوگی بھی نہ اندر باہر سے میں جنون ہوگی لے لوں گا تو خان صاحب میں یہ کہوں گا اکبر خان صاحب کہ آپ کو شاید اٹھاسی زیادہ ہی پسند ہے کچھ کیونکہ اٹھاسیاں جو ہیں اتنی اچھی آپ ملتی نہیں ہیں تو بھائی لائٹ چلی گئی اب یہ چل رہا ہے ایو پی ایس تو بس یہ لاسٹ کومنٹس ہی تھا تو اکبر خان صاحب کوشش کریں گے انشاءاللہ جو بھی اچھی گاڑی میرے پاس آئی میں آپ کے لئے انشاءاللہ جو ہیں بلکل ورکنگ کرتا رہتا ہوں جن جن بھائیوں کے میرے پاس ریکویسٹ ہوتی ہے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کومنٹس کیا کرے ہیں ویڈیو کے اندر تو میں لازمی اگر آپ کو ایڈ کرتا ہوں شامل کرتا ہوں پڑتا بھی بھائی کیا کہہ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کومنٹس لازمی کیا کریں دوستو آج کی جو ویڈیو تھی بس وہ اتنی چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر آپ نے ویڈیو کو ایک بٹن ہے بھائی اس طرح لائک کا اس کو دباتے ہوئے جائے گا اور جو بھائی چینل پہ نیو ہے تو نیچے سبسکرائب لکھا ہوگا ویڈیو کے نیچے اس کو سبسکرائب کر کے آئیکن پہ دبا کے اس کو آل پہ کر لیں جو ہماری آنے وال جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ بھائی تک پہنچ سکے گی اپنے بھائی ناظر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ